دوستو آج کل آپ تو جانتے ہیں سیلفیز کا زمانہ ہے نا صرف سیلفی لینے کا لیکن سیلفی گانا گانے کا بھی میں بات کر رہا ہوں بجرنگی بھائی جان کے سپر اٹھ سانگ سپر اٹھ ٹریک سیلفی کی اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے اسی گانے کے گائک نکاش عزیز لیٹس ویلکم ہم ویلکم ٹو ای ٹی سی بولی ووڈ بزنس تو سیلفی گانے کے بعد کتنی سیلفیاں لینی پڑی آپ کو کتنے فینس کے ساتھ ایسے میں سیلفی لینے میں تھوڑا پور ہوں اچھا اپنی آدھت نہیں مجھے موبائل سے تھوڑا دور رہنا ہی پسند ہے مجھے ریلی؟ تو آپ موبائل رکھتے ہیں یا نہیں؟ رکھتا ہوں بات ایسا کبھی کبھی ہوب کرتا ہوں کہ نہیں ہو موبائل مباتی آدھت تکنی بھی جان Celine ایک تو اس پر شروع مولاً یا فانس اے ترمی ہے جان پوٹ گیا ہے کہ لوگ انپورٹ ہونے لگ گئے آپ می چینہی لگ پہلے جو ایک مل کر ایک بڑھ دے بش کرنا یا مل کر ایک خوشی ہوتی تھی کہ بارت ٹایم کے بااد ملے اب وہ چیز کہیں نہ کہیں گا ہے وہ بہت ہوتی دفنیٹلی کنیکٹیویٹی میں بہت اچھا ہے کام تےز ہو گیا ہے فاسٹ ہو گیا سب کچھ بٹ سم ور مجھے لگتا ہے کہ وہ ارگینک جو ایک فیلنگ تھی وہ کہیں نا کہیں مس ہو گئی ہے اور چار لوگ اگر ریسٹران میک تیبل ہو بیٹھے تو سب اپنے اپنے فون میں اپنی اپنی دنیا میں گھسے ویڈی جس فائنڈ دی اوڈر پسن نوڈر انٹریسٹنگ تو آپ تو بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں تو آپ تو مطلب موبائل کے زمانے کا ہی پروڈکٹ ہے نہیں میں نے دونوں فیس دیکھا وہ فیس ختم ہو رہی تھی اور سڈنلی یہ بھی آ گیا بٹ پھر بھی میں تھوڑا اینلوگ اور اکوستک انجوئی کرنے بندہ ہوں تو یہ گانا جب سیلپی آفر ہوا تو آپ کو تھوڑا ایسا لگا یار یہ سیلپی کہاں سے آ گیا نہیں ایسا بالکل نہیں لگا مطلب فور میوزک دیفنیٹلی یو نو ان اپورچنیٹی لیکھ دس مجھے ایسا کبھی نہیں لگے گا خیر سیلپی تو اس میں بعد میں آئڈ ہوا ہے پہلے تو کچھ اور تھا اس کا کونسپٹ دے گھانے یعنی کی پہلے ایسے ہے بھائیا وجرنگی ای 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 یو نو اس ٹائپ کا سیلپی تھا ہی نہیں اس میں سیلپی بعد میں آمیت آپ کا برین چائل تھا مطلب آمیت آپ میورپوری اور پریتام دا یہ لوگ DANo when these guys get together they just come up with some اور وہ سیلپی ورڈ کتنا کیچی ہو گیا یہ گانا سیلپی کے گانے سے مطلب نام سے جانا جاتا ہے ووہ صدرت باست منٹ ایشن تو آپ نے پہلے گانا ریکارڈ کر لیا تھا واپس دب کرنا پڑا یا آپ کے ریکارڈن کے پہلے ہو گیا نہیں ایکشلی پریتم دا کے مدب اکسر بہت کمپوسرز کا ایسا ہوتا ہے کہ آج کل یوں نو ہکس اور یہ سب چیزوں کا یہ ہے trend تو وہ لوگ کنسٹنٹلی وک کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور بچی کم سے کم چار پانچ بار لیرکس چینج ہو جاتے ہیں وائسز چینج ہوتے ہیں ارینجمنٹس چینج ہو جاتے ہیں تو وہ ایک کنسٹنٹ پروسیس ہے اور پریتم دا تو مطلب مطلب ہیس لیک گارڈ لائز دیٹیلز وہاں پر مطلب وہ بیٹھتا ہے فت ان پہ وہ چیز کیونکہ وہ اند تک گانے کو جب تک ماسٹر جانا نہیں ہوتا ہے اچھا یہ کیپس امبروائیز کیپس امبروائیز ہیس ہیس کونسٹنٹلی اگت تو آپ کو بھی پھر باہر باہر جانا پڑتا ہے ریکارڈنگ سوڈیو کچھ چینجز کے لیے ہاں ہاں ڈیفنیلی مطلب وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کبھی تین بجے ہو سکتا ہے رات کو کبھی دس بجے کبھی صبح گیارہ بجے تو کچھ فکس نہیں رہتا ہے but that's the the process is the fun part actually اس کے لئے گانا تو آ جاتا ہے تو لوگ انجوئی کرتے ہیں but اس کے پہلے ہم بہت انجوئی کرتے ہیں تو یہ گانے کے لیے آپ کیسے چنے گئے actually دادا کو ایسا لگتا ہے کہ ملہب ویسے بھی ہم لوگ وہاں پر مزاک مستی میں تھوڑا میں آگے رہتا ہوں اچھا تھوڑا مہا کا گینگ ہی تھوڑا ایسا ہے تو وہ ایسے تھوڑے ٹائم پاس گانے جو ہوتے ہیں اس کے لئے وہ مجھے ہمیشہ ٹرائی کرتے ہیں اور ہمیشہ مجھے ایک اپرچنیٹی دیتے ہیں اچھا تو یہ تھوڑا ایسے ہی فاسٹ پیپی نمبر تھا تو اس لئے انہوں نے مجھے جو بگننگ سکرچ سٹیت سے انہوں نے مجھے ٹرائی کیا تھا مگر آج جیسے آپ نے کہا کہ الگ الگ آوازوں میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں لیرکس بھی چینج ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ ورشن بھی بنتے ہیں تو when are you sure that یہ گانا اب آپ کا ہے اور کسی گاں کسی گاں شروع کیا ہے from the past one year and I have sung at least 50 odd songs and I think many of them have not even seen the light of day those songs I don't know they must be small films or for new composers but there are few songs which have come out like Afgan Jalevi from Phantom that I recorded long time back but the film I don't know it took so long to come out so yeah so you cannot be certain until you know it's finally out so I mean I'm that you recorded but the tension that will come or not come first tension now that's become a part and parcel of the but I'm very fortunate because of that I can't go the song depend you right you right if they're singing then they're just singing but I also I have many processes involved like some chorus dubs or some instrument dubs being there being a part of the process of the song so that is something I take away with me that is something that I'm really lucky to to back singers are not that they're going to and sing and sing and then they're going to they don't even know what's happening sometimes like Pungi the song Agent Vinod I and Mika had first time I had first time had post production میں بھی involved تھا تو ایسا بھی ٹائم آیا تھا کہ میں نے گایا تھا پہلے اور اس کے بعد میں مجھے دوسرے سنگرز کو دب کرنا پڑا اس سنگ پہ تو that time it was a little heartbreaking but then دو سنگر دب کرنے کا مجھے سمجھ گیا کہ no my job here right now is to get the best out of the singer جو بھی آرہا ہے because اس کے لئے بھی اتنا امپورٹن ہے I knew it was a big song تو ہر بھی ہوتے ہیں and جب فائنلی audio cd میں یا youtube پر یا جہاں بھی یا film کے پردے پر جب آپ دیکھتے کہ یہ میری ہی آواز ہے تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے اور یالا informed in advance by the music director یا ایسا سسٹم نہیں ہے نہیں ابھی تو کہ بریدامدہ is more like a friend and a mentor so وہاں پہ اور میں ان کی ٹیم کو سب لوگ کو جانتا ہوں even with رحمان سر I know the entire team so وہ لوگ beforehand مجھے بتا دیتے کہ شاید سے تیرا وائس جا رہا ہے تو تب ہی علیف ہو جاتا ہے یہ فائنٹم کی گانے کی بات کرتے ہیں افغانی جلی بھی تو اس کی کیا کہانی ہے یہ ایک مطلب فول آن فول آن فن سونگ ہے اور جب پہلی باری سنا میں نے مجھے لگا کہ کہ this song is really going to be a big hit اور اس میں تین versions ہیں تین یا چار versions I'm not too sure اور تین ڈیفرنٹ سنگرز نے گئے کہ ان کو تین الگ الگ انٹرپٹیشن چاہیے تھے اب اس کا ریزن مجھے پتہ نہیں ہے بٹ میں نے جو گیا ہے تھوڑا رومانٹک فیل کے ساتھ گیا ہے پھر اسرار نے بھی اس کا ایک ورزن گیا ہے جو تھوڑا سا پمپی تھوڑا you know more in your face type تو مطلب وہ گانا بہت amazing لگتا ہے مجھے you know one of the best songs that I think I have sung اچھا yeah I kind of like it is one of my favorites آپ نے بتایا کہ وہ بھی ایک fun song ہے تو کیا ایسا ہے کہ آپ کا نام fun songs کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے you could say that actually کیونکہ مجھے اکثر جو دوسرے لوگ بھی بلاتے ہیں تو وہ لوگ normally وہ اس type کی گانے کے لئے بلاتے ہیں زیادہ تو کہیں نہ کہیں I think وہ typecast والا ایک جو مجھے پہلے fear تھا وہ ہو گیا ہے but are you happy or sad about it I'm indifferent right now I'm indifferent but مجھے پہلے بہت لوگ نے وان کیا کہ you know you could get typecast but I don't think there's a problem in that once I get bored of it then I can definitely move on to something else and I am already working on it so how do you work because آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کو کونسا گانا offer ہو so you spread the word یا you let somebody else do the talking what is it see once in a while کوئی ایسا تو آئی جایتا ہے جو کچھ نیا ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اب جیسے میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا جن کے لئے میں نے کچھ فاسٹ گایا اور انہیں اور بہت ہی مزیشن آپ کا گانا سنتا ہے تو اس کو کہنہ کہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہنہ کہیں ایک انتویشن آتا ہے کہ you know we can try something different so that something different becomes a slow song اور جبکہ when I started off participating in competitions I used to sing only gazelles اوہ what a contrast اور بہت ہی مطلب مجھے اک اداس بچہ بلاتے تھے میں اتنی sad gazلے گاتا so with a vengeance you've struck so I guess you know that was a phase جہاں پر میں صرف اس طیب کے گانے گاتا تھا as a kid but then later on I graduated اور I moved on to another genre which is what I'm doing right now so it's you know life is long and short but you know there's lots of things to explore اداس بچہ اداس بچہ تو نہیں ہلا ہم do you idolize in the world of singing are there any idols well it would be unfair to take one name because we've had some amazing artists Rafi sahab Kishorda and there are many actually Sonu Nigam Udhidji I really love these people and you know ان کو سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں اور کھڑک یا یا I just wish that you know ان کا تھوڑا تھوڑا کچھ لے لوں میں اور کوشش وہی کرتا ہوں کتنا سمیں لگ جاتا آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنے میں مدلب میں ایک بار ایک بار بنگالی گانا میں نے six and a half hours گایا ہے تو that is the longest time I have taken but I have finished a song in like 25-30 minutes also and بنگالی گانا ریکارڈ کرنے میں اس لئے because the language 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 اور تھوڑی سی وہ تھوڑا پویٹک بنگالی تھا جو normal لنگو میں نہیں وہ لوگ use کرتے تو اس میں تھوڑا سا مجھے ادھر اوہ کھا تھوڑا وہ چکر ہوتا ہے تو اس لئے چلیے ہم سے باتیں کرنے کے لئے شکریہ لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ the selfie song کہ گانے کی کچھ جلکی ہمیں سو نہیں it has really become a big 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 craze with the public اپنا پر آیا جو ملے جھپی لے لے چل بیٹا سیلفی لے لے رے